ایک بار پھر لچر سسٹم اور بھگوان بھرو سے چل رہے شکشہ ویواغ کی بدنبہ تصویر سامنے آئی ہے جہاں ایک ایسے جر جر بھون میں پرکشہ لی جاری ہے جس بھون کی شت کئی جگہ سے گر رہی ہے مجبور بچے جان جوکھیں میں ڈال کر پرکشہ دینے کو مجبور ہیں مدھ پردیش میں شکشہ ویواغ کی ایسی لاپروائیوں کی کئی تصویریں اب تک سامنے آ چکی ہیں اس کے باوجود سرکار کے کان پر جو تک نہیں رہنگتی امر پاٹنسز شکشہ ویواغ کی لچر ویوستاؤں کی تصویر سامنے آئی ہے جہاں بدیالہ کے جمعہ داروں دورہ چھاتروں کی جان جوکھیں میں ڈال کر پرکشہ آئیجت کرنے کا معاملہ سامنے آیا ہے اس جر جر بھون میں اس طرح سے پرکشہ آئیجت کی جانے کے بعد شکشہ ویواغ پر کئی سوال کھڑے ہو گئے ہیں یہ تصویر مکنپور استشاث کی بالک ہائر سیکنڈری سکول میں لگنے والی مادمک شالہ کی ہے جہاں چھاتروں کی جان سے کھلوار کیا جا رہا ہے ان کی جان کو جوکھیں میں ڈال کر بدیالہ کے جمعہ داروں دورہ پرکشہ لی جا رہی ہے پرکشہ کے دوران سامنے آئی تصویروں نے ویواغ کی پول کھول کے رکھ دیئے بدیالہ کا بھون پوری طرح سے جر جر ہو چکا ہے دو دن پہلے اس بھون کا شجہ بھی کر گیا تھا گنیمت رہی کے تب کوئی حادثہ نہیں ہوا اس کے باوجود بھی اسی بھون میں بچوں کو بیٹھا کر پرکشہ لی جاری ہے جس کی چھت کبھی بھی گر سکتی ہے یہ درست مدپردے سرکار کے اسکول چلو عبیان کی پول کھولنے کے لیے پریاب تھے بدیالہ میں ککشہ ساتھوی کے چھاتروں کا انگریجی کا پیپر چل رہا ہے شکشک اور چھاتھ اسی ککشہ میں بیٹھے ہیں جو کبھی بھی دھراشائی ہو سکتی ہے چھاتروں کے پریجنوں نے اس ویڈیو کو بنایا اس معاملے پر ایس دی ایم آرتی یادب کا کہنا ہے کہ معاملہ سنگیان میں آنے کے بعد بیواغ کے ادھکاریوں کو جانچ کے نردیش دیئے گئے ہیں لیکن ایسا نہ ہو کہ جب تک اس معاملے کی جانچ ہو تب تک بچوں کے ساتھ کوئی حاصل سا پیش آ جائے جہاں دیکھئے سوشل میڈیا کے ماندھیم سے مستق بھی یہ سنگیان میں آیا ہے کہ جس ہال کا چھت گری تھی چھت جا گیرہ تھا اسی میں دوبارہ بھی دیارتیوں کو بیٹھا کر پرکشہ لے جا رہی ہے اس کے سنگیان میں آنے کے بعد تتکار میں نے بلوک ایڈیوکیشن آفیسر کو اس کے لیے بول دیا ہے کہ آپ موکے کا معاملہ کر کے اور سمبندیت کے سمبند میں سمجھت پرتیویدن میرے سمجھ پرستود کریں گے جی ہاں یہ کل کی گھردنہ ہے ہمارے آنے سمجھ چلے ہی ہیں اور دواشی پرکشہ جو کی دو بجے سے ساڑھے چار بجے تک سنچالیت ہوتی ہے جیسے ہی میں بچوں کو دے کر کے سیڈنگ پران کے انصال اس کچھا میں بیٹھانے کے لیے آیا ہم لوگ پر آمدے میں ہی کھڑے تھے کہ آواز آئی جب دروازہ پھول کر دیکھا تو پلاسٹر جھڑ رہا تھا حالان کی پھر اس کے پششات ساپ سفائی کروائی گئی راندیا پک مہدے دوارہ اور پھر بچوں کو کسی در بیٹھا کے جیون خطرے میں آ سکتا ہے آج ادھر کا پیشتر کیا پیچھے کا بھی گئو سکتا ہے اچھو ایسی ستیتی میں پھر ایک بنامدہ ہمارے پاس ہے دو کچھ کے علاوہ وہاں بیٹھا کر کے ہم لوگوں کے دوارہ چھاتوں کی پرکشہ سمپاری کی رہی اور اس جارجر بھومن کے سمبند میں سمماننی ہے پرانا دیا پک مہدے دوارہ کئی بار شاشن پر شاشن کو عوگر کر آئے گیا لیکن کوئی کارواہی نہ ہونے سے چھات سنگیہ ہمارے برطمال میں پچاسی چھات ہیں تو بیٹھاک بیوستہ میں بڑی دکت ہوتی ہے اور نونیحالوں کا بھرش خطرے میں جا رہا ہے لیکن پھر بھی ہم لوگوں کے دوارہ یہ پونہ پریاس کیا جاتا ہے کم سی کم ستھان میں بچوں کو ادھیاپن کاری کر آئے اور کسی طرح پرکشہ ہم لوگ سمپاری کر آئے ہیں آہ بیک رہے ہیں ڈکھل نیوز